چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودی نے ماتحد عدالتوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام نائب پورٹس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد ٹاؤنز کی جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالتوں میں تائینات نائب پورٹس کو تبدیل کر دیا گیا ساہم متعدد نائب پورٹس نے کئی ماہ تک چارج نہیں چھوڑا جبکہ چارج چھوڑنے والے نائب پورٹس نے بھی دوسری جگہ ڈیوٹی کرنے کے بجائے انہی علاقوں میں ڈیرے ڈالیے اور کونسٹیبل کی حدمات حاصل کر کے شہریوں کو سمنوں کی تعمیل کرنے اور جرمانہ کم کروانے کا جھانسہ دے کر لوٹا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی لیگل آپریشنز رانہ محمد لطیف کے ماتحد کام کرنے والے کونسٹیبل اپنی ڈیوٹی اس دفتر میں کرنے کے بجائے ڈی ایس پی کے کارے خاص حصیب اسلم اور آسیم کے ذریعے ڈیوٹی سے آزاد ہیں اور مختلف ٹاؤنز کے عدالتوں میں جا کر دہانیاں لگانے میں مصروف ہیں اسی طرح جیوڈیچل میجسٹریٹ اقبال ٹاؤن کی عدالت میں سابق نائب پورٹ محمد ارشد محمد یونس محمد اقبال اور الیاس گلبرگ ٹاؤن کی عدالت میں ہاجی حسن غلام سرور ارشد اصغر اور اللہ وسائع داتا گنج وقش ٹاؤن کی عدالت میں سابق نائب پورٹ نور اللہ اور کونسٹیبل تارک راوی ٹاؤن میں سابق نائب پورٹ محمد افضل زیارت اور اقبال شالما ٹاؤن میں سابق نائب پورٹ محمود نشتر ٹاؤن میں سابق نائب پورٹ محمد ارفان واگہ ٹاؤن میں محمد ارشد ٹاؤن پلاننگ میں مختار احمد لٹی اے قائد آزم ٹاؤن میں عبد المجید جو کہ وابڑا مجیسٹریٹ نور محمد اوان کے ساتھ تائینات ہیں اس دھندے میں ملوث ہیں اور سائلین کے عدالتوں میں پیش ہونے سے قبل ہی انہیں گمراہ کر کے لوٹا جا رہا ہے